اسلام علیکم ویئرز ویئرز میرے چینل کا نام ہے ایزی سلائی کٹائی اینڈ ٹیپس ویئرز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں اور میری تمام ویڈیوز کو دیکھیں ویئرز آج میں آپ کو یہ بیبی شرڈ کٹنگ اور سٹیچنگ دونوں کے آئیڈیاز بتا رہی ہوں کہ ان کو کس طرح سے کٹنگ کیا جاتا ہے اور یہ پھر کس طرح سے سٹیچ کی جاتی ہیں آپ یہ مکمل شرڈز کو دیکھیں اس کو ابھی میں نے صرف کٹنگ کر کے رکھا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی میں نے کٹنگ کو کیسے کیا ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو آپ کو میری پچھلی ویڈیو میں ایک میں نے انر لگا کے ایسے ہی شرڈز کو سٹیچ کیا تھا وہ آپ ضرور دیکھیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں میں نے فرنٹ والی سائیڈ کی نیک بڑی رکھی تھی بیک والی کی چھوٹی رکھی تھی اس میں میں نے فرنٹ کی نیک چھوٹی رکھی ہے بیک کی نیک میں نے بڑی رکھی ہے میں نے اس کو یوں کٹنگ کیا ہے یہ میں نے بیک سائیڈ رکھی ہے یہ میں نے فرنٹ سائیڈ رکھی ہے تقریباً میں نے اس کو چار انچ لمبا رکھا ہے فرنٹ سائیڈ سے بیک سائیڈ کو میں نے چار انچ لمبا رکھا ہے فرنٹ سائیڈ سے یہ بلکل اسی طرح سیدھا ہی تھا لیکن میں نے اس کو یوں موڑ کے ہلکی سی گول شیف دے دیا سیمپل میں نے اس کا چار انچ لمبا گلہ کٹا ہے یہ میں نے چار انچ لمبا گلہ کٹا تھا اور ساتھ ہی میں نے ہلکی سی اس کو یوں گول شیف دے دی فرنٹ کا گلہ میں نے ڈائی انچ لمبا اور ڈائی انچ چوڑا کٹا تھا لیکن اس کو میں نے شیف نہیں دی اس کو میں نے سیمپل رکھ دیا ہے اس کا میں نے inner تیار کر لیا ہے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس کو کیسے میں نے جوڑا تھا اور پھر میں نے اس کو یوں open کر دیا ہے اور یہ ہمارا گم سلائی والا front side تیار ہے back side کے لیے میں نے white inner کی بجائے یہ printed use کر رہی ہوں میں یہ میں اس کی front side پر لگاؤں گی یوں اس کو میں نے بلکل اس کے برابر کٹا ہے بلکل اس کے میں نے برابر کٹ کر یہ میرا back side ہے اس کو میں یوں رکھوں گی یہ میری front side ہے اس کو یہاں رکھیں گے پرنٹ کپڑا میں نے اس لیے use کیا ہے کہ اس کے اوپر میں جب یہاں اس کی stitching کے بعد بٹن لگیں گے تو یہ printed ایک بہت اچھی لکھ دے گا اس لیے اس کو میں نے اندر کی بجائے inner کو باہر کی طرف موڑوں گی یوں inner کو میں باہر کی طرف موڑ کے یہاں پھر اس کو سلائی لگا دوں گی اس inner کو موڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اپنی سلائی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے الٹی side رکھی ہے الٹی side کے اوپر میں نے اس کو الٹا ہی رکھا ہے سیدھی side کو میں نے اندر کو موڑ دیا ہے اب اس کی میں کندے سے یوں stitching کروں گی یہاں سے اس کو ہلکا ہلکا فاس سے موڑ کے اس کی گلائی کی شیپ دے لیں اس کو سارا ایک ساتھ ہی ہم سلائی لگا لیں گے یہاں سے بھی اس کو دوسری سائیڈ سے بھی میں نے ہلکا ہلکا سا موڑ لیا اب لاسٹ میں دوسرے کندے کی سلائیڈ یہ دیکھیں اب اس کو ہم لوگ کھول لیں گے اس کو میں نے اب یوں کھولا اب میں اس پہ ہلکی سی آئرنگ کروں گی تاکہ یہ سلائیڈ جو ہے یہ اچھی طرح سے کھول جائیں اس طرح سے یہ ہماری بیک سائیڈ بھی ریڈی ہے اس پر اب ہم فرنٹ سائیڈ کو رکھیں گے یہاں سے اس کی سلائیڈ ادھر کو لگائیں گے اس کی اگلے کندے کی میں نے ہلکی سی کٹنگ تھوڑی زیادہ رکھی تھی یہاں سے ادھر کو سلائیڈ لگائیں گے لاسٹ میں میں نے یہ ایک چھوٹا سا پیس تھا میرے پاس جو کٹنگ میں سے ہی بچا تھا اس کو میں نے ہلکی سی شیف دے دی دو بیٹس لگائیں آئیس کی جگہ اور ہلکی سی سلائی کے ساتھ مشین کے ساتھ میں نے تین چار بار اس کو یوں رونڈ میں پھیرا ہے تو یہ ایک شیف سی تیار ہو گئی ہے تو یہ میں اس شرٹ کے یہاں لگا دوں گی اس کو اب ہمیں لگا کر تو اس کے بعد یہ شرٹ ہماری ریڈی ہو جائے گی اس در نیچے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس پر سلائی لگانی ہے یا آپ نے لیس لگانی ہے جس طرح سے بھی آپ کا دیل چاہیے یہاں ہم لوگ بٹن لگا لیں گے تو یہ ہماری بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی کوٹرائی کی شرٹ تیار ہے جو ونٹر کلیکشن کے لیے ہے سردیاں آ رہی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے انر ساتھ نیچے پہن کر ہائی نیک کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی دیجئے